بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیٹنسی بیسٹ ٹریننگ اور کمپیٹنسی بیسٹ آسیسمنٹ کی ویڈیو سیشن میں آپ ساتھ کو خوشان دیتے ہوں آج کا یہ ویڈیو جو ہے ہمارے ہمارا جو ہے یہ آسیسمنٹ کے بارے میں اس میں ہم آسیسمنٹ کی ڈیفینیشن ہم پڑھیں گے اس کے بعد اس کے ٹیپس ہم پڑھیں گے اس کے بعد اس کے جو پرپسز ہیں مختلف آسیسمنٹس کا ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے اس کی جو ڈیفرن پرنسیپلز ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو آئیے چلتے ہیں سلائٹس کی طرف جین آزرین کمپیٹنسی بیس آسیسمنٹ میرا انٹردیکشن مجھے جانتے ہیں انجنیر آشرف خان چیف مہتزرین لیڈ آسیسمنٹ اسیسمنٹ کیا ہے اسیسمنٹ is a process in which evidence of a pharmacist is collected to make a judgment پھر اس کی ہم دوسری جوہے definition کریں تو اسیسمنٹ is the process of repairing conducting verifying the quality of evidence giving feedback and reviewing اسیسمنٹ اسیسمنٹ کیا ہے اسیسمنٹ وہ طریقہ کار ہے جس میں ہم اسیسمنٹ کے بارے میں کسی candidate کی evidence کو collect کرتے ہیں ان evidence کو جو preset criteria ہے اس کے مطابق ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کو میچ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں تاکہ ہم یہ judgment کریں کہ یہ بچہ جو ہے یا اسیسی جو ہے یہ competent ہے یا not competent ہے تو اس کو اسیسمنٹ کہا جاتا ہے اسیسمنٹ کی جو ٹائپ سے دو قسم کی اسیسمنٹ ہم کرتے ہیں ایک تو کہہ دے فارمیٹیو اسیسمنٹ فارمیٹیو اسیسمنٹ کیا ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ منٹر سٹوڈنٹس لرننگ کیو پرویڈ اونگوئنگ فیڈبیک that can be used by teacher to improve their teaching and by student to improve their learning it is usually a low stakes assessment فارمیٹیو اسیسمنٹ کیا ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ وہ اسیسمنٹ ہے جو کہ ہم institute میں کرتے ہیں اور improvement کیلئے ہم کرتے ہیں یعنی اس اسیسمنٹ کی طرح سٹوڈنٹس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے کچھ کیا سیکھا ہے اور teacher کو بھی پتہ چلتا ہے کہ میں نے کس طرح لیکچر ڈیلیور کیا اور اسیسیز نے کتنا جو ہے اس کو پک کیا تو اس قسم کی اسیسمنٹ کو فارمیٹیو اسیسمنٹ کہا جاتا ہے اور فارمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے ہمیشہ developmental purpose کیلئے کیا جاتا ہے انہیں اس میں کسی قسم کی certification نہیں ہوتی کسی قسم کی جو ہے competent یا ناٹنٹ جو ہے وہ اس میں نہیں ہوتا بلکہ اس لے کیا جاتا ہے کہ بچے نے کتنا سیکھا ہے اور teacher کیلئے یہ ہوتا ہے کہ کتنا اس نے ڈیلیور کیا ہے آیا اس کے لیکچر جو ہے وہ بچے کے ذہن میں انڈرسینڈ کرتا ہے اس کو انڈرسینڈ وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا اور تو اس کے ساتھ جو ہی یہ دونوں کیلئے developmental purpose کیلئے ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فارمیٹیو اسیسمنٹ دوسرے ہمارے پاس ہے سمیٹیو اسیسمنٹ سمیٹیو اسیسمنٹ کیا ہے؟ سمیٹیو اسیسمنٹ سمیٹیو اسیسمنٹ یا فائنل اسیسمنٹ اس کو فائنل اسیسمنٹ بھی کہا جاتا ہے یہ بچے کی ہم جو اسیسمنٹ کرتے ہیں یہ آپ کے ایک مادور ختم ہونے کے بعد ہم کرتے ہیں یا کورس ختم ہونے کے بعد جو ہے ہم اس کی جو ہے سمیٹیو اسیسمنٹ میں کلتے ہیں سمیٹیو اسیسمنٹ ہمیشہ جو ہے ایٹ تا اینڈ آف دا کورس ہوتا ہے یا ایٹ تا اینڈ آف دا مادور ہوتا ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ مقصد جو ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سرٹیفیکیشن ایوارڈن ہو جاتی ہے اس میں اگر بچہ جو ہے یا سی سی جو ہے وہ کمپیٹن ڈیکلیر ہو جاتا ہے تو ان کو سرٹیفیکیٹ مل جاتا ہے تو یہ سرٹیفیکیٹ پرپس کیلئے کیا جاتا ہے اور اس میں جو ہے یہ بلکل اینڈ آپ کے اس میں کسی قسم کی ڈیولپینڈ پرپس اس میں نہیں ہوتی بلکہ سرٹیفیکیشن پرپس کیلئے ہوتی تو اس قسم کی جو اینڈ آف دا مادور ہوتا ہے یا اینڈ آف دا کورس جو ہے آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے اس قسم کی اسیسمنٹ کو سمیٹیو اسیسمنٹ یا فائنل اسیسمنٹ کہا جاتا ہے پرنسپل آف آسیسمنٹ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ پرنسپل آف آسیسمنٹ آسیسمنٹ میں ہمارے پاس تین قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یعنی تین قسم کی ہوت میں ایک آپ کا میتڈ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے اس کی آسیسمنٹ کریں گے کون سے میتڈ کی طرح جو ہے آپ اس کی جو ہے نالج کو چیک کریں گے آپ اس کی سکل کو چیک کریں گے اس کی ایٹیٹیوٹ کو چیک کریں گے تو اس کیلئے جو میتڈ آپ استعمال کریں گے اس میتڈ کا جو پرنسپلز ہے وہ آپ کے سکرین پر ناظر آرہا ہے سب سے پہلا کیا ہے سب سے پہلا فیئر ہونا چاہیے کہ آپ کا جو میتڈ ہے یہ پورے جتنے بھی آپ کا کلاس ہے تمام بچوں کے لئے اسیسی کے لئے جو ہے ایک جیسا ہونا چاہیے اور سب کو معلوم ہونا چاہیے کسی کو آپ نے ریعت نہیں کرنی ہے کسی کے ساتھ آپ نے نہ جو ہے نسل کی بنیاد پہ نہ جو ہے رنگ کی بنیاد پہ نہ کسی قسم کی جو ہے رشتداری کی بنیاد پہ کسی قسم کی جو ہے آپ نے اس ان چیزوں کے اوپر آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا نہیں کرنا چاہیے فیئر اس کے ساتھ ہیلپ نہیں کرنی چاہیے اس لئے تمام بچوں کے لئے یہ آپ کا جو میتڈ ہے یہ فیئر ہوگا فیئر ہونا چاہیے کسی قسم کے آپ ریایت نہیں کریں گے اس کے بعد انٹیگریٹڈ انٹو ورک اور آپ کا جو میتھڈ ہے وہ آپ کے کام سے موافق ہو آپ کے کام کے لحاظ سے ہو مثال کے طور پر اگر آپ پریکٹیکل اسسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پریکٹیکل کا جو میتھڈ ہے جس طرح جو ہے وہ ابزرویشن ہوتا ہے وہ پریکٹیکل پرفارم کرتا ہے اور آپ اس کو ابزرب کرتے ہیں تو وہ طریقہ کار آپ استعمال کریں گے اسی طرح اگر نالیج ٹیسٹ ہے تو اس کے لئے آپ جو ہے نالیج جو میتھڈ ہیں وہ ان کو آپ استعمال کریں گے اور اس میں ایسے طریقہ کار ایسے میتھڈز آپ استعمال کریں گے کہ اسیسی کی نالیج سکل اور ایٹیوٹ تینوں کو آپ کو کیا کر سکے ان کی اسیسمنٹ کر سکے تیسرا پرینسپل جو ہے اس کا کیا ہے اپروپیریٹ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ آپ کا میتھڈ اپروپیریٹ ہونا چاہیے اگر آپ نالیج جو ہے چیک کرنا چاہتے ہیں تو نالیج کی جو میتھڈ سے ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے اسی طرح اگر آپ نے پریکٹیکل کو استعمال کرنا ہے پریکٹیکل کو آسس کرنا ہے تو آپ نے پریکٹیکل کے میتھڈ جو ہے آپ نے استعمال کر لیں گے میتھڈ کے بارے میں ہم آگے توڑا سا بھی ہم اور بھی پڑھیں گے کہ کون کون سے میتھڈ ہے اور وہ آپ نے کس کیلئے جو ہے استعمال کرنا ہے چودہ پرینسپل جو ہے وہ کیا ہے منیجیبل یعنی آپ کا میتھڈ جو ہے وہ منیجیبل ہو آپ کا جو دیا ہوا ٹائم ہے وہ اس میں جو ہے آپ کی assessment complete ہو سکے آپ نے جو method وہ apply کیا بچے کو آپ نے دیا ہے یا وہاں پہ جو آپ کی جو evidence guide میں جو method ہے وہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس time میں specific time میں جو ہے وہ کیا ہو پورا ہو سکے اس لئے اس کو کہتے ہیں manageable تو اگر اس یہ چھار جو ہے یہ method سے related جو ہے آپ کے principle سے اور اس کو میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کی اس کو یاد کرنے کے لئے memorize کرنے کے لئے ایک چھوٹا سا لف ہے جس کو کہتے ہیں فہم فہم فار فیر آئی فار integrated فار اپروپیریٹ اور اپروپیریٹ اور اپروپیریٹ منیجیبل تو اس کو یاد کرنے کے لئے صرف یہ ایک word آپ یاد کریں کہ method سے related جو principle سے ان کو آپ فہم فیر انٹیگریٹڈ اپروپیریٹ اور منیجیبل evidence جو ہم collect کرتے ہیں تو مختلف قسم کے آپ وہاں پہ evidence collect کریں گے تو ان evidence کے principle کیا ہے وہ آپ جو ہے screen پہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلا جو اس کا principle ہے وہ کیا ہے valid کہ آپ جو evidence collect کر رہے ہیں وہ valid ہونے چاہیے valid means کہ جو چیزیں آپ کو assessment جو آپ کی package ہے evidence guide ہے اس میں جو آپ کو جو collect جو evidence کیلئے جو چیزیں آپ تیری طریقہ کر دیا ہوا ہے جو methods وہاں پہ دیئے ہیں ان کے مطابق اگر آپ evidence کو collect کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا valid ہوگا اگر وہ ان کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ valid نہیں ہوگا اگر method کے لحاظ سے جو ہے وہ آپ جو ہے evidence کو collect کرتے ہیں یا وہ evidence جس کے لئے آپ assist کرنا چاہتے ہیں جو کی qualification کے ساتھ related ہو تو تب جو ہے وہ valid ہوں گے اگر وہ اس qualification سے related نہ ہو تو وہ کیا ہوں گے valid نہیں ہوں گے دوسرا اس کا principle کیا ہے وہ ہے authentic اگر وہ authentic نہیں ہوگا sufficient تیس طرح اس کا principle ہے sufficient means کہ اتنے زیادہ آپ evidence کو collect کریں challenge بھی ہو سکتا ہے اور وہ فیصلہ جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ جتنی بھی evidence آپ collect کر سکتے ہیں ان کو collect کریں ان کو collect کریں اگر اگر کچھ evidence آپ نے collect کیے لیکن وہ آپ کے فیصلے کرنے کیلئے جو کہ کرکاتی نہیں ہے تو دوبارہ جو ہے وہ evidence کو collect کریں تاکہ آپ صحیح جنجمنٹ کر سکیں چوتھا اس کا principle ہے وہ current یعنی جتنی بھی evidence آپ collect کرنا چاہتے ہیں وہ current ہونے چاہئے current means کہ وہ اس time اس کی competency سے اس کی qualification سے موافق ہو ایسا نہ ہو کہ اس نے وہ آپ کو کوئی ایسا evidence لے دے کہ اس نے کہا کہ وہ دس پندر سال اس نے پہلے سے کیا ہو وہ آپ کو evidence دے دے اور اس کی بنیاد پہ جو ہے آپ فیصلہ کریں تو یہ خلط ہوگا اس لئے آپ کوشش کریں کہ جو بھی evidence آپ collect کریں وہ current ہو اس time سے موافق ہو تو جتنی بھی آپ جو ہے direct جو ہے جتنی بھی آپ evidence کو collect کرتے ہیں انہی کے اوپر جو ہے وہ آپ فیصلہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا جس طرح ہم نے پہلے اس کا یاد کرنے کے لئے میں نے آپ کو ایک چھوٹا لفظ بتایا تھا تو اس کے لئے بھی میں ایک چھوٹا سا لفظ آپ کو بتاکتا ہوں جو آپ ذہن میں اس کو آسانی کے ساتھ مموریس کر سکتے ہیں اور وہ ہے wax wax a for authentic c for sufficient c for current or as far sufficient wax آپ اپنے ذہن میں یاد رکھیں اور یہ wax کس سے تعلق رکھتا ہے evidence سے تو evidence کے جو principle آپ جو ہے وہ آپ سے اس طریقے سے وہ آپ آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں اس کے لئے جو ہے وہ آپ جو ہے جو process ہے ہمارا process کے جو principle process کے جو principle ہے وہ آپ screen پہ دیکھ رہے ہیں اس میں پہلا جو آپ کا principle ہے وہ کیا ہے open transparent یعنی آپ کا جو process ہوگا assessment کا جو process ہوگا وہ کیا ہونا چاہیے بالکل open ہونا چاہیے اس طرح میں نے آپ کو کہا کہ کوئی چیز جو ہے وہ ڈکی چپی بچوں سے نہ ہو بلکہ ہر چیز جتنی بھی اس کا process ہے کس طرح آپ knowledge test کو لیں گے کس طرح آپ جو ہے وہ skill test کو لیں گے کس طرح کیا کیا چیزیں ہوں گے وہ تمام بچوں کو پتہ ہونا چاہیے اس لئے یہ open ہونا چاہیے اور دوسرے کا جو principle ہے وہ کیا ہونا چاہیے systematic systematic آپ کا process جو ہے وہ systematic ہونا چاہیے کہ پہلے آپ مثال کے طور پر knowledge test کو لیں second step پہ آپ skill کو لے لیں اسی طرح جتنی بھی جتنی بھی آپ کا process ہو اگر وہ step wise آپ تقسیم کر لیں تو ایک step wise جب آپ اس کی assessment کریں گے تو آپ کی لئے بھی آسانی ہوگی اور بچے کی لئے بھی آسانی ہوگی تو اگر آپ step wise sequence میں جو ہے وہ آپ assessment کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں systematic اور آپ کا assessment جو ہے وہ systematic ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کا تیسرا اس کا جو principle ہے وہ کیا ہے consistency reliability آپ کا process جو ہے وہ آپ کا process جو ہے وہ کیا ہونے ریلیبل ہونا چاہیے consistent ہونا چاہیے تاکہ دوسرے assessor وہ جو ہے وہاں پہ آئے اور وہ بھی اس process کو جو ہے وہ apply کریں اور وہ same result جو ہے وہ آپ حاصل کریں تو وہ consistent ہوگا وہ دیرپا ہوگا یعنی جتنی بھی آپ اس کی assessment کو کرتے جائے کرتے جائے اور same process جو ہے وہ آپ استعمال کریں اور آپ کا result جو ہے وہ ایک جیسا ہے اس کو کہتے ہیں consistency اور reliable اسی طرح جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو یاد کرنے کیلئے میں نے جس طرح method کیلئے میں نے آپ کو pain اور evidence کیلئے میں نے wax بتا دیا اسی طرح جو آپ کا process ہوگا اس کیلئے short لفظ کیا ہے sore یا sore اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا sore آپ کہہ سکتے ہیں اس فار systematic of our open اور alpha reliable یا اس فار systematic of our open اور سی فار consistent تو یہ آپ آسانی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے الفاظیں ان کو آپ ذہن نشین کر لے اور اس کی آسانی کے ساتھ جو کہ وہ پھر آپ اس کو ریکار کر سکتے ہیں چاہاں method کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اس کے principle پہ بھی ہم نے پڑھے تو کچھ طریقے جو ہم evidence کو یا جو طریقہ کار ہم استعمال کرتے ہیں method ہم استعمال کرتے ہیں وہ کچھ direct ہوتا ہے اور اس کچھ indirect ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو method ہمیں observation ہوتا ہے وہ real time میں ہوتا ہے ٹھیک ہے انہیں جو بچہ جو ہے وہ پل فارم کر رہے ہیں اور آپ اس کی assessment جو ہے نوٹ کر رہے ہو تو اس کو observation کہتے ہیں questioning questioning پھر دو قسم کے ہوتے ہیں وہ verbal بھی ہو سکتے ہیں اور return بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ interview questions interview بھی ہو سکتا ہے product sampling اگر کوئی اس نے کوئی project product بنایا ہو اس کا documentation اس کے پاس ہو اس کے علاوہ اس نے جو ہے portfolio بنایا ہوا ہو تو portfolio کو بھی آپ جو ہے وہ مختلف طرح اس کے علاوہ observation میں نے آپ کہا کہ real time میں بھی ہو سکتا ہے اور simulation time میں بھی ہو سکتا ہے تو یہ مختلف طریق ہے کہ assessment کے لئے آپ استعمال کریں گے thanks for watching and thanks for your attention اگر کوئی اس میں آپ کو کوئی چیز clear نہ ہو تو تب بھی جو ہے وہ آپ کو میرا email دیا ہوا ہے اس کو آپ کو کر سکتے ہیں موسیقا کہ جی ناظرین امید ہے جو کچھ بھی ہم نے اس میں ویڈیو سیشن میں ہم نے پڑا اسیسمنٹ کے بارے میں ہم نے پڑا اسیسمنٹ کے ٹیپس کے بارے میں ہم نے پڑا اسیسمنٹ کے پرنسپلنس کے بارے میں ہم نے پڑا اور اسیسمنٹ جو میں ترجم اس کے بارے میں پڑا امید ہے انشاءاللہ آپ کو کلیر ہوگا تب ہی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ایمیل آپ میں نے دیا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ امیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے اب تک کیلئے اجازت چاہتے ہیں خدا حدث